السلام علیکم this is Alim from skills academy آج کی ویڈیو میں ہم جو ریسنٹ مائی کی core update ہوئی ہے اس کا detailed analysis کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو نیل پٹیل ہے اس کا analysis دیکھیں گے کہ اس کا point of view کیا ہے اس update کے بارے میں تو جو سب سے زیادہ industries effective ہوئی ہیں وہ ہے travel, real estate, health, pets and animals, people and society یہ جو پانچ industries ہیں ان پہ سب سے زیادہ فرق پڑا ہے اس کے بعد local SEO میں بھی بہت زیادہ ہیٹ دیکھی گئی ہے مطلب ranking میں بہت زیادہ changes آئی ہیں اور سات ویبسائٹ جنہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس update سے وہ ہے spotify, credit karma, linkedin, legoland, nypost, ny.gov اور berlington اور یہ کچھ tips دیں ہیں نیل پٹیل نے penalty سے recover کرنے کے لیے تو جو سب سے پہلے tip ہے وہ یہ کہ آپ اپنے content کو regularly, frequently update کریں اور آپ کے جو article ہیں جن میں thin content ہے آپ انہیں fix کریں اور آپ اپنے SEO کے IRS کو fix کریں تو چلیں details سے اب ہم ان کو point by point discuss کریں گے تو جن ویبسائٹ نے اپنے old content کو update کیا ہے ان کا traffic growth by 10% کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ویبسائٹ پہ impact پڑا ہے اور جن کی disline ہوئی ہے وہ 50 سے بھی تھوڑی ہیں اس کے بعد guidelines for updating content اگر آپ کا content relevant نہیں ہے ریڈر سے مطلب اگر 2010-2012 میں لکھا گیا ہے تو آپ سب سے بہتر option جو ہے وہ یہ کہ آپ سے delete کر دیں یا آپ نے اگر اسی topic پہ دوبارہ کوئی relevant اور updated article لکھا ہے تو آپ اس پرانے article کو 301 redirect کر دیں نیو ارٹیکل کے اوپر اور اگر second step میں نیل پٹیل نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہو سکے تو اس کو زیادہ actionable اور useful بنا دیں مطلب اس میں infographics ایڈ کریں step by step instructions ایڈ کریں اور ویڈیوز کو ایڈ کریں اور تیسے step میں اگر آپ کے articles میں کوئی dead link ہے مطلب آپ نے کسی website یا اپنے دوسری article کو link کیا ہے جو اب 404 ہے مطلب delete ہو چکا ہے تو آپ اسے fix کریں کسی اور article کی طرف point کریں اگر آپ کا article translated ہے مطلب آپ نے اسے translate کروا ہے تو make sure کریں کہ جو images اور ویڈیوز بغیرہ use ہوئی ہیں وہ relevant ہیں اس language کے حساب سے اس کے بعد آپ اپنے article کی top 5 terms دیکھیں اور پھر انہیں google کے اوپر search کریں اور دیکھیں کہ جو top 10 ڈیزرڈز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے article کو simple بنائے اگر اس میں آپ نے کچھ complex words use کی ہیں یا صرف fluffy words مطلب اس کا اس کی length increase کرنے کوشش کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی قاصل words یا ایک بات کو دوبارہ دوبارہ دھوہ رہا ہے تو اسے remove کریں اسے simple بنائے اور اسی او کہتے ہیں کہ آپ کا content اتنا زیادہ simple ہونا چاہیے کہ ایک چھٹی کلاس کا جو بچہ ہے وہ بھی اسے آسانی سے پڑ سکے اور آپ کا اگر کوئی article جو ہے جس کا url یا title میں کوئی specific year آ رہا ہے اگر کوئی specific year ہے تو مطلب پچھلے سال کا یا تو آپ اس year کو ختم کریں آپ نے article کو evergreen بنائے اگر وہ زیادہ پرانا ہے اور چین نہیں ہو سکتا تو آپ اسے remove کر دیں اور اگلے point میں اگر آپ کا article کسی specific problem کو فیس کر رہا ہے sorry specific problem کو solve کرنے کے لیے بنایا گیا ہے مطلب ایسی problem جسے لوگ بہت زیادہ فیس کرتے ہیں تو آپ make sure کریں کہ آپ اس کو detail کے ساتھ research کریں قویرہ کے ذریعے قویرہ پر دیکھیں کہ لوگ اس کے related کیا کہہ رہے ہیں جواب پڑے لوگوں کے اور پھر اپنے article کو update کریں اور اگر آپ article duplicate ہے تو اسے remove کر دیں یا three zero one کر دیں مطلب اگر keyword cannibalization کا آپ کو بتا ہوگا کہ ایک topic پر ایک سے زیادہ article لکھے ہیں تو آپ اسے remove کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں report thin websites کی جن پہ thin content تھا ان کی traffic بہت زیادہ ڈسلائن ہوئی ہے جیسے کہ اب بتا رہے تھے کہ جو result والی websites تھی ان پہ اتنا زیادہ content نہیں ہوتا سو دو سو words کا تو وہ بالکل تباہ ہوئی پڑی ہیں تو thin pages کو fix کرتے وقت یہ تین question جو ہیں ان کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے do you really need to add more words مطلب کیا آپ کو سچ میں اور زیادہ words add کرنے کی ضرورت ہے مطلب اگر آپ اپنے message کو چاند الفاظ میں یا images اور ویڈیوز کے ذریعے پھٹا سکتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ words use کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی آپ کے جو کی ویڈ آس کی search intent پہ depend کرتا ہے مطلب اگر آپ کا documentator first number پہ رینکہ رہے ہیں اس کے thousand words ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں تو کہ آپ hundred words لکھ کے اسے outline کر لیں گے تو یہ possible نہیں ہے تو how does your page compare to competition اپنے competitors کو دیکھیں کہ ان کی word count کیا ہے وہ کتنا لکھ رہے ہیں وہ زیادہ لکھ رہے ہیں یا تھوڑا لکھ رہے ہیں پھر اس حساب سے آپ کو اپنے article کو update کرنا پڑے گا does it even make sense to keep the page مطلب کیا آپ کا page relevant ہے مطلب وہ outdated تو نہیں ہوگا اگر ڈیٹ ہوگا تو اسے delete کر دیں یا 301 retract کر دیں جو اس کے relevant کوئی article ہے تو issue errors کا یہ overview ہے مطلب جن لوگوں کے duplicate meta tags سے ان کی traffic آپ دیکھ سکتے ہیں کتمہ زیادہ disline ہوئی ہے LCO issues میں انکلوڈیڈ ہیں speed mobile responsive اور duplicate title and meta description retract issues جیسے 404 301 تو اس طرح کے بہت زیادہ issues ہیں canonical tags پی اور report rtxt کے issues اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے سیم ریش کی report سیم ریش دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس update کے بارے میں تو ان کے مطابق جن categories کی traffic سب سے زیادہ increase ہوئی ہے ان میں پہلے نمبر پہ news ہے دوسرے پہ business and industrial پھر online communication پھر art and entertainment پھر health پھر people and society shopping internet and telecom games etc etc تو جس ویب سیٹ کے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے سیم ریش کے مطابق وہ ہے انڈین ایکسپریس ان کی کام از کام 51000 increase ہوئی ہے traffic 331% تک بنتی گئی ہے اس کے بعد جن ویب سیٹ کی traffic سب سے زیادہ loss ہوئی ہے اس میں art and entertainment ہے online communities ہے business and industrial games اور اس طرح کرکے تو اسی کے ساتھ ہی اوپر کمپلیٹ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو نیو چیزن سیکھنے کو ملی ہوں گی اور اس اپ ڈیٹ کے بارے میں کافی زیادہ چیزوں کا پتا چلا ہوگا اللہ حافظ سب سے زیادہ چیزیں